بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی چکن ادانہ کباب بنانے کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں ہونے والی ہر دعوت میں اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں 600 گرام چکن کا کیمہ لے رہی ہوں آپ چاہیں تو ریڈی میٹ کیمہ یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو گھر میں پونلیس کا کیمہ خود سے بنا سکتے ہیں اس کے بعد ایک بڑی اونین اور ایک بڑی کیپسکم کو میں نے چاپر میں چاپ کرنے کے بعد ان کا پانی اچھے سے نیچور کر چکن میں آٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ اس میں استعمال کریں گے فرش پارسلے اور فرش کورینڈر پارسلے کی فلیور اس میں بہت مزے کاتا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا زیادہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے فلیور کے کارڈنگ سپائسیز آٹ کیجئے یعنی میں نے یہاں پہ گرین چھلی لی ہیں تین لی ہیں اور اس کے بعد سالٹ ایک آٹ کر دیں گے جنجر گارلی کا پیسٹ ون ٹی سپون آٹ کریں گے اس کے بعد ون ٹی سپون ہی پیپری کا پاورڈر اور ون ٹی سپون ہی میں نے اس میں ریڈ چھلی پاورڈر یوز کیا ہے اس کے بعد بس اس کو آپ اچھے سے مکس کیجئے اور اس میں سپائسیز اور کوئی بھی چیزہ اس کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گی گھر میں سیکھ بنانے کا طریقہ آپ کچھ وودن سٹکس لیں گے جیسے میں نے یہاں پہ فور وودن سٹکس لیں ہیں آپ چاہیں تو فائی بھی لے سکتے ہیں یعنی جتنا آپ اپنا کباب کا اندر سے سراخ بڑا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی سیکھ آٹ کر لیجئے اندر اور آپ نے ایک چیز کا دھیان کہ آپ نے اپنے الومینیون فوئل میں جب اس کو ڈالنا ہے آپ نے اس کو راؤنڈ نہیں پولڈ کرنا بلکہ فلات رکھ کے پولڈ کرنا ہے اس کے بعد اب اپنی سیکھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور کیمہ کو لے کر آپ ایک کباب کی شیئر دینا شروع کریں گے اور کوشش کریں اپنے ہاتھ پہ بھی تھوڑا سا آئل لگا لیں اس سے یہ ہے کہ آسانی سے کباب کی شیئر پا جاتی ہے اور کیمہ آپ کے ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں چپکتا اور سٹک کے ساتھ بھی نہیں چپکتا بلکہ بہت اچھے سے کباب کی شیپ آ جاتی ہے اسی طرح آپ کو جتنی سیخ چاہیے آپ اتنی سیخ ایلومینیوم فوائل اور انہورن سٹکس کو یوز کر کے بنا سکتے ہیں اور اپنے کباب کو ایک اچھے سے جیسے ہم سیخ پر شیپ دیتے ہیں اس طرح دے سکتے ہیں پھر آپ آئل لے لیجئے اور اس پر اپنی سٹکس رکھ دیجئے اور اس کو لون فلم پر آپ گنائیں گے بہت زیادہ ہائی فلم نہیں کرنی اس سے کباب اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے اچھے سے نہیں پکیں گے تو اس کو لون فلم پر بنایئے اس کے بعد اب ہم بنائیں گے اپنا سالیڈ جس کو ہم کباب کے ساتھ یوز کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک چھوٹا آنین اس کے بعد اس میں لیے ہیں ٹیماتر اور فریش پارسلے اور فریش کوریینڈر آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کوکمبر بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی طرح بناتی ہوں جیسے آپ کو باہر موسٹی عربی ریسٹورانٹس پر ملتا ہے تو یہ اسی طرح بہت اچھا فلیور دیتا ہے اس کے بعد میں نے ایک فرائنگ پین میں بٹل لیا ہے اور اس کے پر خوبص رکھ دی ہیں اس کو آپ دونوں سائٹ پر خوبص کو اچھے سے تھوڑا سا گرم کر لیں اور اس کو بٹر کے ساتھ بہت اچھا فلیور دیتا ہے یہ پھر ہم اسیمبلنگ کریں گے اس کی ایک پلیٹ لیں گے اس پر ہم اپنے خوبص رکھ دیں گے جس کو ہم نے بٹر کے طاعت بنایا تھا پھر اس کے اوپر میں تھوڑا سی ہاتھ سورس ایڈ کروں گی اس سے بہت ہی مزے کا فلیور بنتا ہے تھوڑا سا سپائس بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور کلر بھی اچھا ہا جاتا ہے پھر اس کے اوپر اب میں ڈال رہی ہوں ہمارا سیالڈ جو ہم نے بنایا تھا یہاں پہ ہمارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے سیکھ پر آئل لگانے کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے کباب بہت آسانی سے سیکھ میں سے اوتر کے اور یہ اندر سے بھی اچھے سے پک جاتے ہیں بس آپ نے جو فلیم ہے اس کو اچھے سے مینیج کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کباب کو نہیں پکائیں گے اگر بہت زیادہ ہائی فلیم ہوگی تو کباب جل جائیں گے اور اچھے سے پکیں گے بھی نہیں اس کے بعد اوپر اب ہم اس میں لیمن ڈال دیں گے اور آپ چاہیں تو تھوڑا سا اور فریش پارسلے آٹ کر سکتے ہیں میں نے اس میں آلیوز بھی ڈالے ہیں تو یہ تھی ہمارے ترکش ادانہ کباب کی ریسیپی جس کو بنانا بہت آسان ہے اور جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں میرے گھر جب ہی کوئی دعوت ہوتی ہے میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ضرور بناوں کیونکہ یہ سب ہی کو بہت پسند ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے سو آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں